میں ایک دو اگزیمپل کروا دوں اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کے کوشنز لوں گا اگر کوئی کوشن ہے تو یہ ٹو چپٹر میں مجھے بتانا چاہیئے تھا وہاں پہ سکپ ہو گیا تھا کلیٹ کر لو اگر آپ کے پاس اس طرح آ جائے یا اتنی ہی آ جائے آپ کے پاس اگر میں آپ سے بوچھوں یہ دو لائنز دو پوائنٹ ہیں ان دو پوائنٹ سے جو لائن پاس کر رہی ہے اس کی ایکیویشن نکالو تو آپ کے پاس کیا میتھڈ ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ ٹو پوائنٹ فارملہ یوز نہیں کر سکتے ہیں آپ سلو پوائنٹ فارملہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے یہاں پہ مطلب یوز کرو سکتے ہو یہ بہت بڑے میتھڈ ہیں اس کا بہت ہی پانچ سیکنڈ کا آنسر ہے پانچ سیکنڈ میں میں نے پہنچ جاتا بول دیں ایک سیکنڈ کا آنسر ہے تو کیسے آپ ایکیویشن نکالو گے اگر یہ دو پوائنٹ گیون ہے اور آپ کو ایکیویشن نکالنی ہو تو کچھ طریقہ ہے کسی کے پاس سمیخہ میں نہیں ہے آپ لوگ کے پاس اچھا یہ دو پوائنٹ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ تنگ کرنے کے لیے وہ پانچ پوائنٹ دے دیں چار پوائنٹ دے دیں آپ لوگ کچھ نوٹ نہیں کر رہے نا ان کے اندر اصل میں مسئلہ یہ ہے آپ کو کچھ چیز لگ نہیں دین میں کچھ تمہوں کی observation کتنی گھڑیا ہے کہ کچھ بھی تمہوں کو نظر نہیں آرہا لگ اس کے اندر ہاں one common ہے بس تو یاد رکھو تو اگر کوئی ایک کوارڈینٹ سیم ہو جا ہر پوائنٹ کے اندر جیسے اس میں x کوارڈینٹ سیم ہے تو اس کا مطلب وہ line parallel to yx ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اس پہ ہم ٹائمز آئے نہیں کریں گے لیکن اگر x کوارڈینٹ سیم ہے اس کا مطلب وہ line parallel to yx ہے خود سوچنا کیسے اور اگر اس کا y کوارڈینٹ سیم ہے سب پوائنٹ کے اندر اس کا مطلب وہ parallel to x ایکس ہے equation کیسے نکال ہوگے بھائی کون سا کوارڈینٹ سیم ہے x کوارڈینٹ سیم ہے تو آپ x لکھو اور ہے کیا one کے برابر ہے تو بس یہ equation ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ slow point formula use کرو یا two point formula use کرو add the end یہ result آئے گا کر کے دیکھ لینا لیکن وہ لمبا ہو جائے گا کیا ضرورت ہے کرنے کی let کر لو کہ اس ٹائپ کا سوال آجائے اب مجھے جلدی سے بچہ بتاؤ اس کی equation کیا ہوگی x equal to minus 1 good یہ کون ہے مہان انسان سید حسن عدنان کوئی اور ٹرائے کرنا چاہتا ہے y equal to 1 یہ اس سے بھی دہا مہان انسان ہے دونوں باتوں کو میرے آپ لوگ نے الگ کر دیئے میں نے دو باتیں بتائی تھی ایک بندے نے ایک بات میں مسئلہ کیا دوسرے بندے نے دوسری بات میں مسئلہ کیا پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ جو coordinate same ہے تو equation میں وہ چیز آئے گی y coordinate same ہے تو equation میں y آئے گا دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ جو value same ہے وہ لکھ دینا exact تو کیا same ہے یہاں پہ minus 1 تو minus 1 لکھ دو ختم یہ بتایا تھا ایک نے answer دی ہے x equal to minus 1 دوسرے نے answer دیا y equal to 1 تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جاتی ہیں غلطی ہیں بچوں سے ہی ہوں گے یہ method سب کو سمجھ آ گیا ہے کوئی سوال ہے یہاں تک پوچھ لو اور اس پورے board میں جو جو میں نے کروایا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لو آپ لوگ کونسا والا step یہی کہہ رہے ہو یہی کہہ رہے ہو یہی کہہ رہے ہو یہی کہہ رہے ہو جی 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 یا اونچا بولو تو تم لوگ کی آواز پتے نہیں یہ کہہ رہے ہو ایکویشن بتا تو کیا کہہ رہے ہو مطلب تم یہ تو نہیں کہہ رہے y equal to minus 1 کیسے آیا ابھی تو یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسا coordinate same ہے اگر آپ ان تینوں coordinate تینوں points میں دیکھو تو y coordinate ان کا same ہے تو ایکویشن میں y لکھ دو دوسری باتیں بتائی تھی کہ جو same ہے مطلب کیا ہے minus 1 minus 1 ہے نا تو y کے بعد minus 1 لکھ دو جیسے آپ نے اوپر کیا تھا ان سب کا x coordinate same تھا تو آپ نے x لکھ دیا اور جو value ہے 1 1 ہے نا تو آپ نے x کے بعد 1 لکھ دیا ٹھیک ہے سکرین شوٹ لے لو اس کا آج ہی گلاس کا آخری topic ہے اور وہ topic ہے relation between two lines دو lines کے درمیان کیا کیا تعلقات ہو سکتے ہیں کچھ تعلقات جائز ہیں اور کچھ نا جائز ہیں دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلی بات تین تعلقات بڑے بڑے سے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کسی بھی دو straight line کے درمیان تعلق ہوگا کہ وہ دونوں parallel ہیں اچھا جی دوسرا تعلق ہوگا کہ وہ lines جو ہیں وہ intersecting ہے intersecting اور تیسرا تعلق ہوگا کہ وہ line جو ہیں وہ coincident ہے کیا مطلب ان کا ایسی line اچھا consider کر لیے تھے دو line یہ دو straight line کو لیٹ کر لو سب سے پہلی بات کہ اگر دو straight line parallel ہیں تو ان کے بارے میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ ان کا slope کیا ہوگا equal ہوگا جب آپ slope نکالو اس والی line کا slope آ رہا ہے minus a1 upon b1 اور اس والی line کا slope آ رہا ہے minus a2 upon b2 تو اگر دو straight line سر concurrent lines کونسی ہوتی ہیں وہ بات کا topic ہے chapter 3 میں بڑھو گے اگر دو straight line آپس میں parallel ہیں تو ان کے slope آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے تو آپ کیا کرو ان کو equal لکھو minus a1 upon b1 minus a2 upon b2 cancel ہو گیا تو آپ یہ والی condition بھی لکھ سکتے ہو کہ a1 upon b1 برابر ہے a2 upon b2 کے اس طرح بھی condition پوچھی جا سکتی یہ condition ہوتی ہے parallel کی اگر اس کو تھوڑا سا range کریں مطلب a2 کو نیچے لے جاؤ b1 کو ادھر لے جاؤ تو اب یہ ہو جائے گی a1 upon a2 b1 upon b2 یہ والی condition بھی parallel کی ہوتی ہے اس طرح اگر mc کو جا جائے تو تب بھی یہ parallel کی condition ہے یا اس کو اس طرح بھی کر سکتے کہ وہ b2 کو multiply کر دیں a1 سے یہ ہو جائے گا a1 b2 اور b1 کو multiply کر دیں a2 سے تو یہ ہو جائے گا a2 b1 ٹھیک ہے اور پھر اس پوری ٹرم کو اٹھا کے دل لے آؤ تو یہ negative ہو جائے گی اور یہ در equal to 0 آ جائے گا تو یہ والی جو condition ہے یہ بھی parallel کی condition ہے یہ والی condition بھی parallel کی condition ہے یہ والی condition بھی parallel کی condition ہے i کہاں سے یہ basic بات سے آئی ہے کہ دونوں کا slope equal ہوتا ہے بس ان کو میں نے بتایا کہ different انداز میں آپ نے arrange کیا ہے تو یہ دو آ گئی ہیں پھر cross multiply کرنا solve کرنا آپ کے پاس یہ والی form آ جائے گی زیادہ مشہور یہ بھی پوچھ لیتے ہیں وہ یا یہ پوچھ لیتے ہیں یہ دو مشہور چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اب بات کرتے ہیں intersecting line کی اور intersecting line کے اندر ایک اور type ہوتی ہے جس کو آپ بولتے ہو perpendicular لیکن پہلے ہم intersecting وہ آپ option سے دیکھو گے اگر option میں آپ کے پاس اس type کے option دیکھیں کوئی option لکھا ہوگا a1 b1 plus a2 b2 equal to 4 کوئی اس type option لکھا ہوگا اچھا کسی میں equal to 0 ہوگا ان میں سے ایک option یہ بلا ہوگا تو آپ پہچھال لینا مطلب یہ دو option ایک ساتھ نہیں آسکتے آپ بس option میں دیکھ رہا ہیں تینوں میں سے جو موجود ہوگا وہ right ہو جائے گا ان کی مطابق کوئی نہیں یہ جنرل condition ان کا ایک question وہاں پہ آتا تھا جو بھی میں نے تھوڑے پہلے بتایا تھا question number 3 کہ آپ کے پاس دو straight line آجائیں اور آپ نے بتانا ہو کہ parallel لیکن اگر جنرل فارم میں لکھی ہوئی ہے اور تب آپ سے پوچھا جائے کہ parallel کی condition کیا ہے یہ totally سوال condition کا اس کی کوئی example نہیں ہے پہرل پہنڈی کو لگی تو پڑھی ہے اتنی دیر سے کہ ایک ویشن نکال لے بول دیا جائے گا یا کبھی ایک ویشن پہرل ایکویشن نکال لے بول دے جائے گا وہ تو ایک ہی option ہے دوسرا بھی ہے لیکن اس condition لگ ہے کہ اگر line parallel نہیں ہے تو اس کا مطلب intersecting ہے ایک line اس طرح سے یا تو parallel ہوگی اور اگر parallel نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ intersecting ہوگی کسی نہ کسی point پہ intersect کر رہے ہوں گے تو اگر یہ condition 0 کے برابر آجائے تو line parallel کو show کر رہی ہے اور اگر یہ condition not equal to 0 آجائے تو اب intersecting line کو show کر رہی ہے کیونکہ parallel میں ہمیشہ پوری جی 0 کے برابر ہوتی ہے اور اگر پوری جی 0 کے برابر نہیں آرہی اس کا مطلب کہ line intersecting ہے اب intersecting کے اندر ایک بھی category ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہو perpendicular کہ وہ اس طریقے سے intersect کر رہی ہے ان کے درمیان 90 ڈگری بن رہا ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہے کون سے بھی والے ہے کہ اگر آپ کو بتا ہے دو line perpendicular ہوں تو ان کے slope کا product minus 1 ہوتا ہے تو یہ ہے minus a1 upon b1 اور اس کا slope ہے minus a2 upon b2 ان equation کو arrange کر کے solve کرنا آپ کا کام ہے میں final form بتا دیتا ہوں کہ a1 a2 plus b1 b2 equal to 0 multiply کرنا simplify کرنا cross multiply کر کے جو بھی کرنا چاہو دیکھنا آپ کے پاس یہ form آ رہی ہو گی تو اگر آپ کے پاس بولا جائے کہ کسی بھی straight line میں دو straight line میں یہ پوری چیز 0 کے پرابر ہے تو اس کا مطلب وہ straight line perpendicular ہے تو یہ parallel کی condition ہوگی یہ perpendicular کی condition ہوگئی یہ intersecting کی ہوگئی اب آخری ہے coincident line کونس condition میں آگے فردر آپ کو بتا رہا کہ جیسے جب بھی line parallel ہوتی ہیں تو ان کے دونوں کے x coefficient کا ratio مطلب اس کا x coefficient a1 ہے اس کا a2 ہے ان کا ratio ہمیشہ برابر ہوتا ہے دونوں کے y coefficient کا ratio اس کا y coefficient b1 ہے اس y coefficient b2 ہے تو ہمیشہ جب constant کی ratio سے constant کا ratio ان جیسا نہیں ہوگا میں ایک example دے دیتا ہوں consider کر لو ایک line ہے 2x 3y plus 4 equal to 0 ایک all line 2x plus 3y minus 10 equal to 0 میں نے بتایا تھا parallel میں شروع کی دو term ہوتی ہیں تو آپ دیکھنے میں لگ رہا شروع کی دو term ہے constant میں فرق ہوتا ہے تو اگر آپ ratio نکال 2 upon 2 برابر ہے 3 upon 3 کے اور constant کا ratio نکال تو وہ برابر نہیں ہوگا مطلب 1 equal to 1 لیکن یہ 1 کے لابہ کچھ اور آرہ ہے تو x اور y کا coefficient سیم ہوگا لیکن constant کا ratio جو ہے نا وہ different ہو جائے کا ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ parallel میں شروع کی دو ٹرم سیم ہوں گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نمبر سے ملٹیپلا ہوئی ہو جیسے میں example دیتا ہوں اسی line کے parallel میں ایک line لکھتا ہوں یہ بھی اس کے parallel ہے اب آپ لوگ کہ شروع کی دو ٹرم تو سیم نہیں ہے لیکن کسی نمبر سے ملٹیپلا ہوئی ہے کس نمبر سے اگر آپ اس کی شروع کی دو ٹرم کو ٹو سے ملٹیپلا کر دو تو یہ 4x ہو جائے گی اور یہ 6y ہو جائے تو اس طریقے سے parallel کی condition آ سکتی ہے ضرور نہیں کہ parallel 4 ہے اس کا constant minus 10 ابھی بھی دیکھو 2 upon 4 1 upon 2 3 upon 6 1 2 ابھی بھی برابر رہی ہے تو ہمیشہ condition جو ہے سیم ہوتی ہے پیرل اس فارم میں لکھی ہو یا پیرل اس فارم میں لکھی ہو شروع کی دو ٹرم کو ملٹیپلا کرنے شروع کی 3 کو کرو گے وہ coincident بن جائیں گے تو اس ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے دونوں میں یہ والی چیز سیٹسفائ ہوتی ہے تو آپ لوگ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ پیرل اس فارم میں بھی ہو سکتی ہے لائن کہ اس شروع کی دو ٹرم کو کسی سے ملٹی بھائی کیا ہوگا تو اس کی شروع کی دو ٹرم آگئی ہیں تو یہ والی لائن جو ہے یہ بھی اس کے پیرل ہیں دونوں ایک ایکویشن میں آپ یہ نوٹ کرو گے کہ یہ سیٹسفائی ہو رہی ہے جیسے اس کا 2 تھا اس کا 4 تھا تو 2 1 2 3 6 بھی کیا ہوتا ہے 1 2 لیکن کونسٹینٹ کے برابر نہیں آرہا تو جس ٹائب کی بھی پیرل لائن ہو وہ ہمیشہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی شروع کی کنڈیشن تو وہ یہ جو آپ نے پہلے لکھی ہے بس بس ایکس چیز میں نے کیا بتائی کہ کونسٹینٹ کی ریشو کے برابر نہیں ہوں کی کیونکہ کونسٹینٹ میں کنڈیشن برابر ہوتی ہے تو پیرل وائیز میں نے آپ کو سمجھا دی کونسٹینٹ پہ آجو کونسٹینٹ کو سمجھنا بہت ایزی ہے کونسٹینٹ لائن وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے اوپر لائن کرتی ہے کہ اگر ایک لائن اس طرح بنی بھی تو اس کے اوپر ہی دوسری لائن ہوگی اور ان کی ایک سمجھ ہوگی جب یہ ایک ہی سٹریٹ لائن ہے تو ان کی سمجھ ہوگی تو یا تو سمجھ بھی ہو سکتی ہے یا اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے اگر اس لائن کے آپ کو کوئی 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 لائن کی مرانی ہے تو آپ پوری ایک ویشن کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر دو لیٹ کر لو 2 سے کر دیتا ہوں آپ جو میں نے بتائی ہوئی ہے اس کے اندر اس لائن کو در کرنا اس کے اندر اس لائن کو در کرنا آپ observe کرو کیا ہوتی آپ نکال سکتے دونوں کے x کا coefi شن کا ریشو y کی کو شن کا ریشو تین چیز برابر ہو رہی 1 2 1 2 1 2 2 جبکہ پیر ریل میں ریشو برابر نہیں ہوتا تو ریلیشن والا ٹوپک جو ہمارا کمٹریٹ ہو گیا کچھ سوال یہاں تک پوچھ لو آت ہی گلاس انڈ ہے ہماری میرے انٹرسیکٹنگ بتایا تھا کہ اگر لائن پیرل ہے تو یہ پوری جی زیرو کے برابر ہے اور اگر یہ پوری جی زیرو کے برابر نہیں آرہی تو اس کا مطلب وہ لائن پیرل نہیں ہے اور اگر لائن پیرل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ انٹرسیکٹنگ ہو جائے گی یہ بتایا تھا بس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ لائن پیرل ہوں گی یا انٹرسیکٹنگ ہوں گی تو اگر وہ ایکول تو زیرو نہیں ہے اس کا مطلب وہ نوٹ ایکول تو زیرو نہیں ہے اور اگر پیرل نہیں ہے تو انٹرسیکٹنگ ہو جائیں گے یہ بتایا تھا یہ آپ لوگ کی بک کوشن بھی لیکن کروایا نہیں ہوگا کسی نے کیونکہ اتنا امپورن نہیں ہے سر انٹرسیکٹنگ لائن پرپینڈکول ہوگی ضروری نہیں ہے انٹرسیکٹنگ کا ایک کیس ہے پرپینڈکول یہ دو لائن انٹرسیکٹنگ ہے یہ دو لائن انٹرسیکٹنگ ہے یہ دو لائن انٹرسیکٹنگ ہے یہ دو لائن بھی انٹرسیکٹنگ ہے لیکن یہ پرپینڈکول بھی ہیں ایسی دو انٹرسیکٹنگ لائن جو پرپینڈکول مطلب 90 ڈگری پہ مل رہی ہیں مطلب ایک دوسرے کو 90 ڈگری کے